بسم اللہ الرحمن الرحیم شرالی ٹی وی کے ناظرین آج ہم جس ٹوپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ٹوپک ہے اس ٹوپک کو میں نے اس لیے لیا کیونکہ کئی عوام اس میں مبتلا ہے اس غلط کام میں مبتلا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا درود پاک کو کیسے پڑھا جائے اس کا عدب کیا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بعض عوام درود پاک کو چلتے پھرتے پڑھتے ہیں کیا درود پاک کو پڑھنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل درود پاک کو پڑھنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کو درود پاک کو پڑھنے سے نقصان ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اس کو مصیبتیں گھیر لیں تو آپ اس شخص کو درود پاک کو چلتے پھرتے پڑھنے کی تلقیم تک دیں درود پاک کو چلتے پھرتے پڑھنے سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ درود پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے آسمان سے وہ فرشتہ یعنی کہ ہمارا درود پاک جو پڑھنا ہے کہ نور بنتا ہے وہ فرشتہ اس نور کو لے کر پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گا اس درود پاک کو جب ہم چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو تب گلیوں میں یا کئی بازاروں میں تو گھر میں بھی تو بعض اوقات معاملات ہی ہوتے ہیں کہ وہاں جگہ نہ پاک ہوتی ہے کوئی جگہ پاک ہوتی ہے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو اس کو قرارت محسوس ہوتی ہے جس سے فرشتہ نازل آنے آتا ہے اس کو قرارت محسوس ہوتی ہے اور فرشتہ خوش نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ماحول متاثر ہوتا ہے اور مسئلتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں درود پاک کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مسجد میں پڑھا جائے لیکن اگر گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی ایسی جگہ کا تعیون کیا جائے جو بالکل پاک ساتھ ہو اور وہاں پر ہمیں بیٹھ کر مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے یعنی کہ خانہ کعبہ سے رائٹ سائیڈ کی طرف ٹرن لے کر اور تھوڑا سا بالکل ٹیڑا ہوئے اور لے کر وہاں پر دوزانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گمبد خزرہ کا تصور کر کے پڑھا جائے اور اس کو بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے اور بالکل تصور کر کے بالکل کسی کے تمام تصوراتیں فاسدہ تمام اپنے دل کے جو غلازتیں ہیں ان کو نکال کر اپنا ایک تصور قائم کر کے مدینہ شریف کی طرف اس کو پڑھا جائے تب ہی اس کے فواہد آسل ہوتے ہیں اور اس کو دب پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بہت ہی فائدے آسل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھیں گے تو پھر نقصانات پیدا ہوگی السلام علیکم